السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں نوٹس کوئن پاکستان ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں سو آج میں آگئی ہوں ہوں کچن میں اور ابھی بنا رہی ہوں اور ابھی میں آگئی ہوں کچن میں اور ابھی میں بناوں گی کسٹرڈ اور کسٹرڈ کیوں بناوں گی وہ آپ کو بتاؤں گی کیونکہ آج ہے پندرہ رجب اور پندرہ رجب کا مہینہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا الحمدللہ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اللہ پاک ہم سب کو اس مہینہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے آمین اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہا کا آج یوم وصال ہے تو ہم وہ دن جو ہے نیاز کریں گے آج کے دن اور ان کے نام پر لوگوں میں بانٹیں گے عیسال سواب کی نیت سے کیونکہ آج کا جو دن ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ مناتے ہیں بہت نہیں مناتے کیونکہ صاحبہ اکرام کے دن جو بڑے ہیں وہ ہمیں منانے چاہیے اور ان کا نیاز کرنا چاہیے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے آپ جتنا بانٹے گے جتنا لوگوں میں دیں گے اللہ پاک آپ کو اتنا دے گا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کون تھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حضرت امام زین العابدین کے بیٹے تھے اور ان کی ولادت جو تھی وہ سترہ ربیول کو مدینہ منورہ میں ہوئی تھی اور ان کا جو وسال ہوا تھا وہ پندہ رجب المرجب کو ہی ہوا تھا مدینہ منورہ میں اور ان کو کسی نے زہر دے دیا تھا اب اس کی وجہ ان کی شہادت بنی اور اللہ پاک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نحف کے صدقے ہم سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے آمین یا رب العالمین اور ہم جو کچھ چھوٹا بہت کرتے ہیں اپنی بارگلائی میں ہمارا قبول نظر و نیاز قبول فرمائے اور جتنا بھی ہو سکے آپ بھانٹا کریں دیا کریں لوگوں کو کھلایا کریں آپ کی رزق میں اتنی بھرکت ہوگی کہ آپ کی سوچ ہے ہمارے دل کی مرادیں قبول فرمائے آمین یا رب العالمین سو ابھی میں بنا رہی ہوں کسٹرٹ اس کے لیے میں اس میں سب سے پہلے تو جو ہے شکر مطلب ایٹ کرنی ہے وہ اپنے حساب سے آپ ایٹ کرنی جتنی آپ کو چاہیے ٹھیک ہے مجھے زیادہ میٹھا پسند نہیں میں نارمل میٹھا بناتی ہوں اس لیے میں اس میں ایٹ کروں گی سکس ٹیبل سپون مطلب شگر کے اس کو آپ ٹیسٹ کرنا آپ کا جیسا بنے بناتا تو ہر کوئی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بس میرا میرا آج دل تھا میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں اور میرا بہت دل کرتا ہے کہ یہ اس چیزے میں بہت بنایا کروں اور بانڈا کروں مطلب سب سے جو بہترین سے بہترین میں بتاتی ہوں حدیثین ابھیوی میں ہے کہ بہت بڑا ثواب آپ کونسا کام کرنے میں ملتا ہے تو میں نے اس میں سنا تھا کہ کھانا کھلانے میں جتنا ہو سکے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کھلاتے رہا کرو اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ بانٹے اتنا رزق پڑے گا کہ آپ کی سوچ ہے اور یہاں سے میرے میں اس میں اب ایٹ کروں گی دو ہری لائچی اس میں کیونکہ خوشپو اس کی بڑی مزہ کی آتی ہے اور سائٹ سے میری چائے بن رہی ہے اور چائے بن گئی الحمدللہ سے جلدی سے میں اندر دیکھے آتی ہوں ابو امی کو اور پھر اپنی یہی پہ رکھ دیتی ہوں اور ایک کپ میں نے دودھ نکال لیا ہے اور اس مکسچر کو مطلب ڈالتے ہی گمانا ہے آپ کو دودھ کو اور میں نے یہ جو دودھ لیا تھا وہ ڈیڈ لیٹر لیا تھا اور اس میں الگ سے ون کپ جو ہے وہ الگ سے ڈالا تھا یہ اس دودھ سے نہیں نکالا تھا ٹھیک ہے تو اس میں یہ دیکھیں گاڑا ہوتا جا رہا ہے اور پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو گاڑا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور جیسے ہی ہو جائے گا تو پھر ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور مجھ سے ایک بڑی بھول بھی ہو گئی یہاں پہ مجھے نہ کلر فل نہ سوہیاں ڈالنی تھی وہ میں اس میں ڈالنا ہی بھول گئی تو اب وہ میں الگ سے بوائل کروں گی پھر میں وہ اس میں اٹ کروں گی اور یہ سارا جو تھا پریڈی ہو گیا ہے کسٹرٹ ماشاءاللہ سے خوشبوی اتنی مزے کیا رہی ہے کیونکہ نام بھی تو دیکھو کس کا پڑا ہوا ہے کس کے نیاز کے لیے ہم کریں تو وہ جو دل سے آپ جو چیز بناتے نا وہ بڑی مزے کی بنتی ہے بڑی مزے کی بنتی ہے تو ابھی میں جلدی سے رکھتی ہوں سائیڈ پہ سوہیاں بوائل کرنے کے لیے اور یہ میں سوہیاں یوز کرتی ہوں کلر فل والی اور اس کو ہم صرف پانچ منٹ کے لیے بوائل کریں گے اور یہ جلدی سے بوائل ہو جائیں گے اور ابھی یہ بوائل ہو گئی ہیں تو سوہیاں بھی میں نے نکال دی اور کسٹرڈ بھی سائیڈ میں رکھ دیا ہے اس کے علاوہ میں بول بھی لے کے آگئی ہوں جو اب میں اس میں ڈالوں گی بڑا گرم گرم ہے میں نے سوچا سب سے پہلے میں اس میں سوہیاں اٹھ کرتی ہوں کیونکہ اور اب ہم اس میں بعد دام اٹھ کریں گے تھوڑی سی کٹی ہوئی اس کے بعد ہم جب ڈیش آؤٹ کریں گے تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس میں اور بڑا دام اٹھ کریں گے اور ابھی میں یہ چھوٹے سے پہلیاں نکال کے آگئی ہوں ابھی اس میں ڈالیں گے اور پھر یہ بانٹیں گے انشاءاللہ اور یہ سب بناتے ہیں مجھے خوشی اتنی ہو رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں مطلب اب بس میری یہی دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہمیں اس سے بہت بھر کر بہت بہت کچھ کرنے کی سعادت نصیب کریں کہ ہم اتنا کریں کہ پس اللہ پاک ہمیں بہت زیادہ کرنے کی سعادت نصیب کریں اور ہم سے جتنا ہو سکے ہم کریں ان گریبوں میں امیروں میں ہر کسی کو بانٹیں دیں خوشیاں بانٹیں پیار بانٹیں نیتی چیزیں ہی کریں اسے ہی پیار بڑھتا ہے اور جیلی میں نے بنا کے رکھ لی تھی وہ ابھی میں نکال کے آئیوں اس کے اوپر لگاؤں گی اور یہ سارا جو ہے بیش دوں گی مسجد میں جیسے کہ میں نے کہا تھا وہاں پہ بچے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ لوگ کھائیں گے اور ابھی رات کا ٹائم ہے تو کچھ تھنڈا کھانے کو دل کرتا ایک تو موسم اتنا زبردست تھے سردی کا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو اتنا زبردست موسم ہو گیا تھنڈ اتنی زیادہ ہے ہمارے یہاں سندھ میں بہت تھنڈے تو تھنڈ میں کچھ گرم کھانے کو بھی دل کرتا ہے تو تھنڈا کھانے کو بھی دل کرتا ہے تو جلدی سے یہ میں سارے جیلی ڈال دیتی ہوں اور بیچنے لگتی ہوں علامہ قبول فرمائے آمین سو یہ رہا فائنل لوگ آج کا بلوگ آپ سب کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سسکرائب کرنا مت بولیے گا بیل ایکن کا بٹن جلدی سے دبا دیں تاکہ ہر نیو ویڈیو آنے حالی آپ کو پتا چل جائے ملیں گے انشاءاللہ نیکس پولوم میں تب تک کے لیے اللہ حافظ